اسلام علیکم ایک بہت ہی اہم سوال اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ نفس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو تقریباً ہر بندے کے پاس ہے جو ہر بندہ ایک دوسرے بندے سے کرتا ہے کہ یا اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نفس ہے کیا نفس آپ کے اندر پیدا ہونے والی وہ خواہش ہے وہ آرزو وہ تمنا ہے جو آپ کو راہ حق سے دور کر دے جو آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دے اسے نفس کہتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا اس پہ قابو پانا بالکل ہی ناممکن ہے ایسے لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا یعنی اس کو پاک کر لیا تو اسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نفس کو پاک کر لینا اس پہ کنٹرول کر لینا ممکن ہے لیکن اگر بندہ چاہے تو حضرت سلطان باہو صاحب لکھتے ہیں کہ نفس سام کی طرح ہے اور اس میں کفار کی خسلت پائی جاتی ہے اور یہاں پہ اب جو مین چیز ہے جو مین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ترقیب اپنائی جائے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کسی نے کسی سام سے پوچھا کہ تم اللہ کا نام لیتے ہی افسون پڑھتے ہی اپنی آرامگاہ سے باہر کیوں نکلاتے ہو پیش کر دیتے ہو تو سام نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ جب کوئی اللہ کا نام میرے دروازے پر آ کے لیتا ہے تو میں اللہ کے نام پر اپنی گردن پیش کر دیتا ہوں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو تب مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ میرے ساتھ اب کیا بننے والا ہے یعنی نفس جو سام کی طرح ہے جو سام کی خصوصیت رکھتا ہے اس کو اگر آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اس کو اگر آپ اللہ کا ذکر اس پر مسلط کر دیں تو یقینا یہ کنٹرول ہو سکتا ہے یعنی ایک آپ کو مثال کے طور پر آپ کو کسی چیپز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی بری خواہش پیدا ہوتی ہے تو آپ اسی وقت ایک چھوٹا سامل یہ کریں کہ آپ ذکر کرنا شروع کر دیں تو دیکھیں کہ آپ کا دہان جو ہے وہ اس چیز کی طرف سے ہٹ کر اللہ کے طرف ہو جائے گا یعنی یہی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو برائی سے بچانے کا اور اللہ کی طرف لے جانے کا کہ جیسے ہی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ جو سامل ہے یہ سامل جو ہے یہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی مارا جا سکتا ہے اس کو کوئی دوسری چیز جو ہے وہ نہیں مار سکتی موسیقی موسیقی موسیقی